السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبا ان يبساتا له في رزقه وَيُنْشَعَ لَهُ فِي آثَارِهِ فَلْيَسِلْ رَحِيمَ صحیح البخاری حدیث رمبر 5986 قابل احترام دین امیل بھائیو دین اسلام سب کو جوڑ کر کے زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے یعنی ایک طرح سے کہلیں ہمارا دین ہمیں اتحاد اور اسی طریقے سے اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے اور جو چیزیں ہماری رشتہ داریوں کو یا ہماری اجتماعیت کو ختم کرنے والی ہیں جو بھی عادتیں ان تمام عادتوں سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی میں اگر رشتہ داری کو ہم جوڑتے ہیں ایک جا رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ملے گا وہ بھی ہمارا دین ہمیں بتلاتا ہے چونکہ انسان کی طبیعت میں یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا فائدہ ملے گا لیکن ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر وہ قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے تو اس کے لئے صرف ایک فائدہ نہیں بلکہ کئی سارے فوائد اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملیں گے آپ خود یہ حدیث دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے دو عظیم فوائد رشتہ داری کو جوڑنے کے حوالے سے ذکر کیے ہیں اور وہ دونوں فائدے ایسے ہیں کہ ہر انسان اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے کوشش نہ کرتا ہو سب سے پہلی چیز ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے لمبی عمر دے کوئی ہم میں سے ہے جو اس سے انکار کرے جو یہ خواہش کرے کہ اللہ مجھے لمبی عمر نہ دے ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے اللہ مجھے لمبی عمر دے دوسری تمنا ہر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں کشادگی عطا کرے کشادگی اس کے رزق میں اللہ رب العالمین عطا کرے خوب رزق اللہ رب العالمین اسے دے دونوں چیزوں کو ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے آسان سا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان رشتے کو جوڑے توڑے نہیں اگر کوئی آپ سے بھاگ رہا ہے تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ بھی اس سے بھاگیں یہ رشتے کو جوڑنا نہیں ہوا اگر کوئی آپ سے بھاگ رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیے اور رشتے کو جوڑ کر کے رکھئے اس بات کی تعلیم ہمارا اسلام ہمیں دیتا ہے اسی طریقے سے آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو لوگ معاشرے میں یا انہی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو رشتے مالداری پر مبنی ہوتے ہیں ہمارے رشتے داروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں غریب ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو مالدار ہیں ہم کیا کرتے ہیں جو مالدار ہیں ان سے رشتہ جوڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اپنے سماج میں بتلاتے بھی ہیں کہ وہ صاحب ہمارے رشتے دار ہیں دور کی رشتے داری ہے بہت دور کی رشتے داری ہے لیکن مال ہے یا کسی اوچے عہدے پر ہیں تو معاشرے میں بتائیں گے وہ صاحب ہمارے فلاں کیا ہے رشتے دار ہیں لیکن وہیں پر ہے کہ قریبی رشتے دار ہے قریبی رشتے دار ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے یا کسی اوچے عہدے پر نہیں ہے چھپائیں گے نہیں بتائیں گے کیوں ہمارا رشتے دار ہے میرے بھائیو یہ چیز غلط ہے رشتہ رشتہ ہے رشتے میں نہ تو امیری دیکھی جاتی اور نہ تو گریبی دیکھی جاتی ہے بس بحیطے تے رشتے کے ہمیں اسے جوڑ کر کے رکھنا چاہیے جوڑ کر رکھیں گے تو کئی سارے فوائد ہمیں اس دنیا میں بھی حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے رشتوں کی حفاظت کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن